اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو درسگاہ میں خوش آمدید ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگ ہماری گزشتہ ویڈیو سے بھی مستفیز ہو رہے ہوں گے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو اسم معرفہ یعنی پروپر ناؤن کی چار اقسام پڑھائی تھی اس میں ایک قسم تھی اسم اشارہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسم اشارہ کی دو قسموں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے آئیے بلا کسی تاخر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلی کیا ہے اسم اشارہ قریب اور دوسری اسم اشارہ بائید تو قریب کی کیا معنی ہے یعنی نزدیک اور بائید کس کو کہتے ہیں دور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اسم اشارہ قریب کس کو کہتے ہیں اسم اشارہ قریب وہ کلمہ ہے جو قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ اشارہ کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف ہو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں جیسے یہ اس ان اسے آئیے سب سے پہلے ہم اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں ان کا نام اسلم ہے اور یہاں کیا پہچانتی یہ اس ان اسے ان کا نام اسلم ہے یعنی ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہی ہے وہ ہمارے نزدیک ہی ہے تو اسے کیا کہیں گے اس میں اشارہ قریب یعنی جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک بیٹھا ہوا ہے تو اسی لیے ہم نے کہا استعمال کیا ان پھر اس کے بعد دیکھئے اس کو کس نے مارا اس کو یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے قریب ہیں ہمارے نزدیک ہیں تو یہ کیا ہو گیا اس میں اشارہ قریب یعنی جس کو ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجی یہ میری کتاب ہے یعنی وہ کتاب میرے پاس ہی ہے یعنی میرے قریب رکھی ہے اور میں کسی سے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ میری کتاب ہے یعنی میں کتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو یہ کتاب کیا ہے میرے نزدیک ہے اسی لیے اس کو کیا کہیں گے اس میں اشارہ قریب تین جملوں میں ان یعنی یہ اور پھر اس کے بعد اس اور یہ کیا ہے اس میں اشارہ قریب ہیں جس جملے میں بھی یہ استعمال ہوں گے تو وہ کیا ہوگا اس میں اشارہ قریب ہوگا یعنی ہم جس کی طرف اشارہ کریں گے جیسے ہم کہیں گے یہ ہمارا گاؤں ہے تو ہم اپنے گاؤں کے نزدیک کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں آپ کو راستے میں کہ یہ ہمارا گاؤں ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں اشارہ قریب اس میں اشارہ بائید وہ کلمہ ہے جس میں دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے اس میں اشارہ کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف ہو اس کو اس میں اشارہ بائید کہتے ہیں یعنی ہم جو اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز دور ہونی چاہیے تو اس کو کیا کہیں گے اس میں اشارہ بائید اور جو پہلے قسم ہم نے پڑھائی تھی اس میں اشارہ قریب تو اس میں کیا ہے اشارہ بلکل قریب کی چیزوں کی طرف ہے یعنی ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور تب اشارہ کر رہے ہیں چیز کہیں گے جیسے یہ میرا پانی ہے یہ کیا ہے اس میں اشارہ قریب ہے لیکن وہ میرا پانی ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس میں اشارہ بائید یہ اور وہ کا فرق ہو گیا جیسے وہ اس انہیں سب سے پہلے مثال کیا ہے وہ کار میری ہے یعنی ہم اس کار سے دور کھڑے ہوئے ہیں تب ہی ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کار میری ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جس میں دور کا اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ بائید کہلاتا ہے تو اس میں کیا جائے وہ اور اس میں اشارہ قریب میں کیا تھا یہ یعنی قریب کا اشارہ اور اس میں ہے دور کا اشارہ یعنی ہم دور کھڑے ہو کر اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ کار میری ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں اشارہ بائید اب دوسری مثال دیکھیں اس کی کیا ہے انہیں کس نے مارا یعنی انہیں ہم انہیں میں بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں کس نے مارا یعنی وہ انسان قریب نہیں ہے تو اسی لئے ہم دور کا اشارہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس میں اشارہ بائید اس نے مجھے بلایا ہے یعنی جس نے بلایا ہے وہ دور ہے یعنی جس انسان نے بھی بلایا ہے جس شخص نے بھی بلایا ہے وہ کیا ہے دور ہے تو اس میں کیا ہے اس کا استعمال ہوا ہے دور کے شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یعنی اس نے مجھے بلایا ہے ان جملوں میں وہ اس انہیں اس میں اشارہ بائید ہیں اس میں اشارہ قریب کیا ہوگا ہے اس یہ ان تو یہ کیا ہے اس میں اشارہ قریب ہیں معلوم ہوا قریب کے لیے یہ اس ان اسے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اس میں اشارہ قریب کہلاتے ہیں اور دور کے لیے وہ اس انہیں کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اس میں اشارہ بائید کہلاتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں اشارہ کی دو قسمیں اس میں اشارہ قریب اس میں اشارہ بائید اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں پھر آپ سے روبر ہوں گے ایک اور نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ